اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام حضرت حاتم عصم بغداد میں تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک ایسا یہودی عالم ہے جو علماء پر غالب ہے حضرت حاسم نے فرمایا میں اس سے بات کروں گا چنانچہ وہ یہودی خود حضرت حاتم عصم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے چند ایک سوال پوچھنے لگا اس نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نہیں جانتا اس نے دوسرا سوال پوچھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی کے پاس نہیں ہے اس نے دیسرا سوال پوچھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی کی خزانے میں نہیں ہے اس نے چوتھا سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالی اپنے بندوں سے نہیں پوچھے گا اس نے پانچوا سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے باندھ رکھا ہے اس نے چھٹا سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یہودی اگر میں تیرے ان سوالوں کا جواب دے دوں تو کیا تو اسلام قبول کرے گا اس نے کہا ہاں میں اسلام قبول کرلوں گا تو حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں جاتا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا وہ اس کا شریک یا اس کا بیٹا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے شریک یا بیٹا نہیں جانتا تو انہیں دوسرا سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ظلم نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا تو انہیں تیسرا سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں فقر نہیں ہے کیونکہ وہ غنی ہے اور تم فقیر ہو تو انہیں چوتھا سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نہیں پوچھے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے وہ قرض ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضِ حسنہ دے گا تو نے پانچوں سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باندھ رکھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ گرہ لگاتا ہے وہ کافروں کے لیے زننار ہے اور تو نے چھتا سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے وہ بھی زننار ہے وہ زننار کو اپنے محبوب بندوں سے کھولتا ہے جب یہودی نے اپنے سوالوں کے جواب سنے تو وہ فوراں کلمہ پڑھ کر دینِ اسلام میں داخل ہو گیا